دم کیا ہوا دھاگہ اور تعویز پہنا جا سکتا ہے اس میں شریح حکم کیا ہوگا جی بس جو دھاگہ ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے دھاگے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ دھاگہ ہے جس پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا مسنون ذکر وغیرہ پڑھ کر دم کر کے گرہ لگائے جاتا ہے اور گلے میں وہ دھاگہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو معثر بزاد نہیں سمجھا جاتا تو وہ تو درست ہے لیکن ایک اور طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے دھاگے بانتے ہیں کالے لال پیلے وغیرہ مختلف رنگوں کے دھاگے ہوتے ہیں یہ جو طریقہ ہے یہ ہندوں کا ہے اور ہندوں اس کو راکھی کہتے ہیں اور اس عامل کو یہ جو دھاگے بانتے ہیں اس کو وہ معثر بزاد سمجھتے ہیں تو اگر کوئی مسلمان یہ بانتا ہے اس کو اگر معثر بزاد نہیں سمجھے تب بھی ہندوں کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے اور جہاں رہی بات تعویز کی تو تعویز اگر کسی جائز مقصد کے لیے ہو اور کسی ایسی زبان میں وہ تعویز ہے جس کا معنی مطلب سمجھ میں آتا ہو اور وہ قرآن کریم کی آیات اور جو معصور مسلون دعائیں ہیں اس پر مشتمل ہو اور تعویز کو ایک دعا کے درجے میں رکھا جائے اس کو معثر بزاد نہ سمجھے جائے تو پھر تعویز درست ہے تو پھر تعویز درست ہے